موسیقی 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 کرو یہی بھی آپ اس کے کوئی ناکسی تو لکھ رہو اور کیا لکھ رہو مگر اب اس کو کیا لکھ ہو گا اس طرح سے ٹھیک ہے نا آپ کے پاس ایک مائنس مائنس آپ کے پاس کیا ہے جے ہے صحیح ہے پھر آپ کے پاس کیا ہے پلس ٹو کے صحیح ہے آپ کے پاس ایک ویکٹر یہ ہے اب میں کہہ لیتا ہوں اب ظاہر سے بات ہے اگر آپ کے پاس یہ چیز گیون اور آپ کو بتا ہے بھئی ایک پوائنٹ ہے اگر آپ اس کو بھی پوائنٹ بولے تو یہ بھی ایک ویکٹر کوئی ریپیزنگ کر رہا ہے اگر آپ اس کو یہ ویکٹر کے تو ہو صحیح نا اور اس کا جو پوائنٹ ہوگا ٹرمینل وہ ادھر ہوگا یعنی میں نے پریویس لیکچر کے اندر سمجھا ہے کہ اس کا جو ہمارے پاس جو کمپوننگ سے وہ یہ والے بننے ٹھیک ہے جو ایکس وائی کمپوننگ اور زی کمپوننگ سے ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارے پاس اگر کوئی بی ویکٹر اس کو میں کنسی کر کرتا ہوں تو یہ میرے پاس کیا ہے یہ میرے پاس کیا ہے آئی پلس آئی پلس میرے پاس ہے آئی مائنس جے آئی مائنس جے مائنس ٹو کے اب انزم کچھ نکالتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ کوئیسٹن جو میں نے بھوک سے لیا ہے اس کے اندر تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو دو پوائنٹ سے ٹھیک ہے وہ کیا ہے یہ پوزیشن ویکٹر ہیں سائر اسی بات ہے اب اس کا ایک پوائنٹ جو ہوگا وہ ہمارے پاس یہاں پر ہوگا اور یہ میرے پاس یہیں کہیں جائے گا صحیح ہے نا اگر میں اس ویکٹر کو بناتا بھی ہوں تو آپ آسانی سے بھئی بنا سکتے ہو کیا مطلب بھئی کیسے بنائیں گے تو دیکھیں ایک پوائنٹ اس نے بولا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا ایکس کی طرف یہ کیا ایکس ہے تو آپ کا جو ایکس ہے وہ کدھر ہے پوزیٹیو وہ تین ہے تو آپ نے یہاں پر ٹک لگایا یہاں پر صحیح ہے اس کے بعد اس نے بولا بھائی آپ کے پاس مائنس جے مائنس جے کا کیا مطلب ہے ی تو ی کتنا ہے مائنس ون تو یہاں پر صحیح ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا آپ کے پاس جو ہے ٹو کے یعنی زی زی آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر ہے صحیح ہے اب یہ ایک ویکٹر بننا ہے تو آپ کس طرح سے اس کو بنا ہوگی اس کوائنٹ آپ سب سے بھی لے بھائی ایکس کو لے لو میں نے بنانا سکھایا آپ کو صحیح نا آپ ادھر سے ایکس اس کا پیرالل لے لو صحیح ہے یہ آپ نے پیرالل لیا صحیح ہے اب آپ اس کے جو ہے نا اسے پیرالل لے لو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کوئنٹ آپ جو ہے کیا کرو گے ایک ہائٹ لو گے سیکن ہائٹ لو گے اور پھر سیکن ہائٹ سے آپ جو ہے نا اسے پیرالل لو گے صحیح ہے نا تو آپ کا یہ ویکٹر جو بنے گا اگر میں اس ویکٹر کو ملا لوں تو یہ ویکٹر آپ کا جو ہے نا یہ آپ کا وہ ویکٹر بننا ہے صحیح ہے اگر میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں صحیح ہے تو یہ وہ ویکٹر بننا ہے جس کو میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے بارل یہ بات نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہوئی کس طرح سے بناتے ہیں جرو تو ہمیں کرنا نہیں خیر تو اب یہ دو ویکٹرز کے درمیان اگر ہم انگل دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ ان دو انگل کے درمیان جو انگل ہے ویکٹر اے اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے نا یہ ایک پوائنک بنا رہا ہے یہ ویکٹر یہ میرے پاس ایک اس کا پوائنک کدھر ہوگا اگر� Louise سی بات ہے ایک پوائنک اس کا اوریجن پر ہوگا صحیح ہے جس کے ہمارے پر جو کوڈینکس ہوں گے وہ ہوں گے زیرو زیرو تو ہمارے پر ایک ہوگا زیرو پر ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا پی پوائنک جو ہوگا کہیں پر اس کا وہ ہمارے پاس کھیں سپیس میں ہوگا ٹھیک ہے جس کے کوڈینکس یہی والے ہوں گے کوڈینکس بھی یہی والے ہوں گے اس کے صحیح ہے نا کیونکہ وہ اگزیکلی ہمارے پاس کہاں پر ہوگا اگر وہ یہی لائے کر رہا ہے تو وہ اس کے جو کوگنیکس ہوں گے پی کے اگر اس کے ساتھ جو پی ہے اس کے اگر میں پی کے کوگنیکس دیکھوں تو وہ ہوں گے ہمارے پاس 3, صحیح ہے 1-1,2 ٹھیک ہے اور او پی اور اب اس کا جو اس کا ظاہر سے بات ہے اب یہ ایک ویکٹر یہاں سے شروع ہوا تھا تو اس پوائنٹ کو میں نے کہا کے لیے یہ پی پوائنٹ کے انیشل پوائنٹ ادھر ہے تو اس کے پی پوائنٹ لکھ لیے اب دوسرا ویکٹر بی ویکٹر اس کو میں نے اے ویکٹر کا نام دیا اب دوسرا کوئی بی ویکٹر ہے مثال کے طور پر ادھر اب اس کے اس کے ترمینل پوائنٹ کو میں کیا کروں گا کیوں نام دے لوں گا تو اس کے کیوں کہ ہمارے پاس کوگنیکس کیا ہوں گے اگر میں کیوں کی بات کروں تو وہ ہوگا 1,1-1 اور کوما مائنس 2 یہ آگئے کوگنیکس اور یہ آگئے اس کے کمپونیکس کمپونیکس کیا بتاتے ہیں اس ویکٹر کو ریپیزنگ کرتے ہیں اور اس کے جو کوٹنیک ہے وہ بھی اس ویکٹر کو ہی ریپیزنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے صحیح نا یعنی اس کا جو ترمینل پوائنٹ ہے وہ کدھر ہے exactly دونوں بات ہے تقریباً سیم ہی ہے صحیح نظاہ گرائیں میں جائیں گے اور اتنا کچھ ہے ہی نہیں اس میں ٹھیک ہے اب ظاہر سے بات ہے اس اگر یہ جو ویکٹر اگر یہاں پر کئی بننا پہ سیئرک ہوں تو یہ ہمارے پاس پہ ہے اگر مجھے اس کی میاGod نکالنی ہوں اس ویکٹر کی تو میں کیا کہوں گا بھئی آوکھی ہے اور اگر میں یہ دیکھو تو یہ میرے پاس کے ہے ہو کیوں ہو صحیح ہے اب وہ یہ کہہ رہے که دونوں ویکٹر جب ادھر بن رہے ہیں تو وہ اگر وہ یہ کہہ رہہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہی نا وہ 90 degree کا اینگل بننا ہے کیا بننا ہے دونوں کے درمیان 90 degree کا اینگل بننا ہے صحیح رہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر او پی جو اس ویکٹر کی جو میگنی کیوں کہ وہ فائنگ آؤٹ کر لیتے ہیں پوزیشن ویکٹر کی میگنی کیوں کہ لو یا اس کی گسٹنس کہ لو یا اس کی گسپلیسمنٹ کہ لو یا اس کی لیندھ کہ لو ایک ہی بات ہے اور اس کو میں نے آپ کو گسپلیس جو فرس لیکچر تھا فرس یا سیکنگ اسی پیلی لسکی اس پر میں نے آپ کو سکھا ہے تاکہ تھیری کی جو میکنی کے اندر جو پوزیشن ویکٹر کا جو گسٹنس ہوتا وہ کس طرح سے فائنگ آؤٹ کرتے ہیں اور گسٹنس بکوینگ ٹو پوائنگ بھی میں نے نکالنا سکھا ہے صحیح ہے تو گسٹنس بکوینگ ٹو پوائنگ کا جو فارمولا ہوتا ہے اگر جیسے مثال کے طور پر ایک ہمارے پاس یہ کیوں گوائنگ کے اگر ان کا بھی گائنگ گسٹنس دیکھیں تو پی اور اگر میں گسٹنس کی بات کروں بھائی پی سے لے کے کیوں تک کبھی جو گسٹنس سے اسے بار لگا اس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے장이 میں نے آپ کو باتایا تھا ہمارے پاس ان دونوں کے جو درمیان ہے وہ گسٹینز بھی کیوں گیوں 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 گی صحیح ہے نا اور یہ ہمارے پاس کوئی پوائنٹ ہے اور یہ کیو پوائنٹ ہے صحیح ہے اب ان کے درمیان انگل کو میں کس اور یہ اوریجن ہے کیونکہ یہ اوریجن پہ ہی لائے کر رہا نا تو وہ یہ بھی پوچھ رہا ہے بھائی پی او کیو انگل میر انگل یعنی وہ بولا ہے میر انگل یا میر آپ نہیں لکھو انگل لکھ لو یہ انگل کا سمبل ہے پی او اور کیو یہ انگل آپ کے پاس کس کے برابر ہے صحیح ہے یہ انگل کس کے برابر ہے او سوری یہ کہہ رہا ہے یہ انگل جو ہے نا نائنگٹی کے بنابارے سوری ہے صحیح ہم خود سے کوئی اس چل منا رہا ہے کہ آپ کو ترکش سمجھیں یہ نائنگٹی گگری کا انگل ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو پروف کرو اس کو پروف کرو اس کو پروف کرنا ہے کہ یہ واقعی میں ہی ایسا ہے صحیح ہے تو ابھی ہم کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں سب سے پہلے ابھی یہ ویکٹر کچھ اس طرح سے بننے ہیں اور اس نے پی کیو گسٹینز بولا ہے تو پی کیو گسٹینز جو ہے یہ میرے پار لائک اس طرح سے بننا ہے پی کیو گسٹینز کس طرح سے نکالیں گے بھائی پی کیو گسٹینز نکالنے کی نہیں ہے ہمارے پاس ہو جائے گا پی کیو صحیح ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے گسٹینز نکالنے کے لئے تو یہ در میں لکھ لیں تو گسٹینز نکالنے کے لئے ہمارے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ گسٹینز کیا ہو جائے گا تو اب میں کسی کو بھی جو ہے نا اس کے دونوں کوڈرنکس لکھے میں اس کو میں ایکس ون بنا لیتا ہوں اس کو ایکس بنا لیتا ہوں تو میرے پاس کیا ہو جائے گا 3 مائنس 1 کا ہول سکوئر پلس ہمارے پاس کیا ہو جائے گا مائنس 1 اور پھر کیا ہوگا یہ مائنس سین فارمولے کا اور مائنس یہ تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ دیکھو ایک ہمارے پاس جو ہے یہ مائنس 1 یہ اس طرح سے صحیح نہ کیونکہ یہ مائنس فارمولے کا اور یہ والا مائنس 1 ہے تو یہ پلس ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ پلس 1 ہمارے پاس ہو جائے گا پلس 1 اس کا whole square پھر پلس ہمارے پاس z اب z بھی اسی کا لیں گے تو 2 2 minus minus sign اور پھر یہ minus کس کا اس کا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا پلس 2 پلس 2 کا whole square ٹھیک ہے بھئی clear اگر میں اس کا نکال لوں تو میرے پاس کیا بنے گا دیکھو تو یہ میرے پاس کتنا ہو جائے گا بلکل آسان ہے 2 minus 1 ٹھیک ہے 2 minus 1 2 minus 1 کریں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا 2 بچے گا اور 2 کا square کیا ہوگا 4 ہوگا ٹھیک ہے ادھر ہمارے پاس کیا ہوگا minus 1 plus 1 0 0 کو square 0 کوئی مسئل نہیں یہ ہمارے پاس یہ termی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس 2 جمعہ 2 4 4 کا square 16 تو یہ ہمارے پاس روٹ 20 آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ روٹ 20 آگیا صحیح ہے بھائی ہم نے پی کیوں گسی انزی ایک لیا ہم نے پی کیوں جو ہے وہ گسی انزی ایک لیا ہے اس سب کو ختم کر دیتا ہوں ہمارا کام ہو گیا ادھر صحیح ہے اس کو میں پکڑ گیاں لے کر آ جاتا ہوں صحیح ہے اس کو میں یہاں سے جو ہے نا اس کو میں نے یہاں سے پکڑا اور یہاں پر لے کر آگیا ٹھیک ہے سمپل اس کے بعد کیا کرنا بھائی اس کے بعد جو ہے اب یہ بات ہو گئی اب دیکھئے اگر مجھے جب میں نے یہ انگل لکھا لیا میں پروف کیسے کروں گا تو دیکھو آپ ادھر دیکھو اگر یہ بول رہا ہے کہ یہ ایک ان کے درمیان 90 کا انگل بن رہا ہے اور پروف کرو تو اگر یہ انگل بن رہا ہوگا تو آپ کو پتا ہے یہ جو پی کیوں سائگ ہوگی وہ کیا ہوگی ہائپیکنیس ہوگی اگر کرا انگل کنسیگر کریں تو یہ ہائپیکنیس ہوگی ہمارے لئے صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی ہائپیکنیس ہو جائے گی صحیح ہے اب آپ کو یہ فارمولہ پتا ہے بھائی ہائپیکنیس کا سکوئر is equal to ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے ہمارے پاس base کا سکوئر پلس p کا سکوئر پرپینٹیو کولر اب آپ کسی کو بھی پرپینٹیو کولر اور وہ بنا لو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ والی سائق جو ہے equal کس کے آئے گی اس کا سکوئر جمع اس کا سکوئر ٹھیک ہے یعنی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے p q جو آئے گی وہ کس کے برابر آئے گی اگر یہ 90 ہے تو تو ہمارے پاس یہ برابر آ جائیں گی p q اگر میں یہاں پر لکھوں p q 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 ہے اب جو لیند ہے وہ میگنی کیوٹ ہی ہے اصل میں تو وہ میگنی کیوٹ کیا ہے بھائی وہ میگنی کیوٹ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو میگنی کیوٹ فائنگ آؤٹ کرنے کے لیے میں نے پھر سے بتایا بھائی کیا ہوتا ہے یہی فارمولہ پلائے ہوگا یہی فارمولہ پلائے ہوگا تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ہو جائے گا اگر میں اس کو یہاں یہاں پر سولف کرتا ہوں تو اب ادھر دیکھو آپ کے پاس جو ہے نا ہمیں کیا دیکھنا ہمیں ہو کیوں دیکھنا دو بھی او کے جو ہمارے پاس جو وہ ہے ایکس وای زیکٹ وہ زیرو زیرو ہے تو ان سب میں سے ایکس مائنس ون ہوگا یہ مائنس ہوگا تو یہ زیرو مائنس ہو رہے تو ہمارے پاس س lleva ایکس کا سکوائر وائے کا سکوائر اور زیڈ کا سکوائر بنے گا جو کہ میں پہلے بھی بتا جاؤ cherry ہم کیا کریں گے اگر ہمیں دیکھنا ہے اگر ہمیں او کیوں دیکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم صرف کیا کریں گے x کا سکوئر تو x کیا ہے کیوں کہ q جو ہمارے پی پوائنگ اگر میں بات کر لے تو بھائی بھی 3 کا سکوئر پلس ہمارے پاس منس 1 کا ہول سکوئر پلس ہمارے پاس جو ہے 2 کا ہول سکوئر صحیح ہے پھر اگر میں اس کو سولف کروں تو یہ میرے پاس کیا آیا گا 9 9 آگیا اس کے بعد میرے پاس کیا آگیا اس کو سکوئر پلس 1 اس کے بعد میرے پاس کیا آگیا پلس 4 is equal to یہ میرے پاس 10 ہو جائے گا اور 10 ہو رہی ہے 14 تو میرے پاس جو جسٹنس آیا ہے oq وہ میرے پاس کس کے برابر آیا ہے وہ میرے پاس برابر آیا ہے 14 کے ٹھیک اسی طرح سے اگر میں op کا دیکھوں تو بھائی op میرے پاس کس کے برابر ہو جائے گا تو op جو ہے op اچھا صوری oq نہیں ہے یہ op ہے یہ والا oq op ہے صحیح ہے تو یہ میرے پاس ہے op میں نے غلط کہا یہ میرے پاس op ہے اور اب مجھے دیکھنا oq تو میرے پاس یہ آگیا oq صحیح ہے oq میرے پاس کیا ہو گیا تو میرے پاس ہو گیا 1 کا سکوئر 1 پلس ہمارے پر منس 1 کا سکوئر 1 ٹھیک ہے اس کے بعد کیا میرے پاس پلس منس 2 کا ہالی سکوئر تو o q is equal to کس کے برابر آیا 1 1 کا سکوئر 1 1 پلس 1 ادھر کیا جائے گا پلس 4 کیونکہ منس 2 کا سکوئر 4 is equal to 6 تو ہمارے پر یہ سائٹ جا آگئی ہیں میرے پاس اگر میں لکھوں پی اگر میں پی کیو کا سکوئر ادھر لکھ لوں تو ہمارے پاس جو پی کیو ہے تو پی کیو منس 20 کے برابر ہے is equal to oq تو oq کس کے برابر ہے oq ہمارے پاس برابر آیا روٹ 6 کے روٹ 6 اس کا ہال سکوئر اس کا ہال سکوئر اور پلس ہمارے پاس جو ہے op op کا ہے بھئی op ہمارے پاس ہے منس 14 آسوری پلس 14 کا ہال سکوئر تو یہ روٹ اس سے کینسل آؤٹ ہوں گے ساروں سے تو ہمارے پاس 20 برابر is equal to 6 پلس 14 is equal to 20 ہی آتا ہے جو کہ یہ بات ہم نے کہ دی کہ ہاں بھئی واقعی میں رائٹ انگل کیرائنگل یا دونوں کے درمیان جو انگل بننا ہے وہ اگزیکلی ہمارے پاس کیا بننا ہے 90 کا بننا ہے کیونکہ اس نے پائیدہ گروہ سٹورم نے پروف کر دیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا صحیح ہے اب مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے ان دونوں کو ان دونوں کا resultant vector نکالو اب resultant vector نکالنے کے لئے تو پھر سے وہی کام ہوگا اور اس کی magnitude بھی find out کرو resultant vector لکھانے کے لئے simply آپ کو کیا کرنا یہ دو vector لکھے میں دو vector لکھے میں تو آپ کیا کروگے سمپل آپ بولوگے بھائی a vector plus b vector plus کرنا مثال کے طور پر آپ سمپل کیا کروگے سمپل آپ بولوگے 3i 3i minus j plus 2k ٹھیک ہے پھر plus i minus j minus 2k سمپل کیا ہو جائے گا آپ کے پاس جو جب solve کریں گے اس کو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ہو جائے گا دیکھو 3i اور یہ آگیا 1i تو 4i پھر ہمارے پاس minus اور minus تو minus 2 پھر ہمارے پاس کیا minus اور یہ minus دیکھو ایڈ ہو رہے ہیں یہ بھی دیکھو یہ پلس ہے اور یہ minus تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا پلس 0 تو یہ ختم ہو جائے گی ہمارے پر یہی vector آئے گا exactly اور کچھ بھی نہیں آئے گا صحیح ہے اب ہمارے پاس اگر جو ہے یہ vector جب آ گیا تو simply اگر ان کی r نکالنا چاہیں گے تو ادھر ہمارے پاس کیا ہوگا x minus یہ origin سے بنے گا آپ کو پتا ہے نہیں r vector دونوں کو ملائیں گے تو origin سے بنے گا یہ result ان vector اب جب یہ origin سے بنے گا تو ان کی میکنی کو کرنے کا آسان طریقہ ہے آسان طریقہ کیا ہے بھائی ہمیں بتا رہا ہے یہ جو vector آیا ہے اگر اس terminal point بات کرے r vector کی جو ہمارے پر terminal point ہوگا جس کو میں r رہا ہوں اس کے ہمارے پر کو بنے minus 4 minus 2 یہ exactly نہیں بنایا میں نے بس کیسے بھی بنا دیا یہ صحیح ہے یا نہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا صحیح نا اب اس کے بعد آپ کیسے نکال ہوگے تو آپ کے بھائی در تو term ہے نہیں ہوئی تو آپ کیا کروگے x سکسٹین پلس سکسٹین پلس سکسٹین پلس فور ادھر آ جائے گا فور اور یہ آگیا روٹ میں تو آپ کے پاس ہوگیا minus 20 یہ آپ کے پاس کیا گیا دونوں کا ریز ٹھیک ہے ایک بار دیکھ لو میں نے کوئی غلطی تو نہیں صحیح بات ہے نا تو یہ ہمارے پر 3 آئی اور یہ جب 1 ہوگا تو ہمارے پر 4 ہو جائے گا جو کہ میں نے یہاں پر لکھا ٹھیک ہے اس کے بعد پلس 2 اور مائنس 2 تو یہ اگیشن ہی ہو رہی تو آپ کو پتا یہ دونوں کیا رہیں گے زیرو تو یہ آپ کے پاس کیا گیا اس کی مگنی انگل بنا رہے ٹھیک ہے اور زی ایکس اس کے ساتھ کتنا انگل بنا رہے وہ بھی آپ پتا ہے صحیح نا آپ کیا بھولو گے بھائی کوز جو ہے کوز کوز تھٹا اور آپ کے پاس ایکس ڈوائی گی آر ٹھیک ہے جو بھی آپ کے آر 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 اس دکھاتا ہوں اور اب آپ کو بتاؤ بھائی کیوں ہو گا اب آپ کے پاس جو اس کے کو آر 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 تو اس وی پہ فاصلہ تی کیا ہائی تو کوئی ٹھیک نہیں کرے تو مطلب یہ وی پی لین کے اوپر رکھا ہو ہو گا جب یہ پی لین کے اوپر وی ایکس جو ہوتا ہے یہ آپ کے پر نائنگ ٹھیک بناتا ہے تو اس وی ٹھیک کے ساتھ بھی نائنگ ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے بھائی یہ واقعی میں ہماری بھائی کیا آ رہے تو آ میرے پاس کیا آ آ یہ ہمارے پاس 20 اب آپ کو پتا ہی اس کی 0 کسی سے بھی گوائی ہوگا تو وہ ہمارے پاس آئے گا صرف 0 0 آیا اب آپ کو value دیکھنی آپ اس cause کیا لوگ ہے یہ cause یہ cause جو ہے آپ کے bar 0 0 آئی آپ نے 0 ادھل لکھا اور یہ آپ کے بعد minus 1 آپ نے لگا ہے اور آپ یہ theta لے رہو کیا نی کیا لے رہو آپ cause inverse check کرو 0 ratio پہ صحیح ہے تو میں calculator سے check کرتا ہوں صحیح ہے تو cause کا کیا لگ inverse تو دیکھو میں نے inverse لیا تو میرے پاس 90 degree یہ 90 degree آگے آئے اور یہ ہمارے پر جو calculator ہے degree کے اندر ہے تو ہمارے پر 90 angle بننا جو میں نے آپ کہا تھا اب آپ کچھ سے دیکھو گئے z سے کتنا angle بنائے گا سوری z سے نہیں x سے اور y سے simple ہے آپ کا کیا ہوگا اگر آپ rectangular coordinate system کے اندر دیکھو گئے تو آپ کے بھائی اس طرح سے بننا یہ صحیح ہے اگر آپ دیکھو گئے تو آپ کے پاس یہ مثال کے طور پر ایک دو تین چار پانچ صحیح ایک دو تین اور یہ چار آپ کے پاس اس نے کتنا بتایا بھائی آپ کو یہ بتایا اس نے 4 یعنی x component 4 ہے تو ایک دو تین چار اور پھر کتنا 2 تو آپ کے پاس یہ بنے گا کیونکہ حائل تو اس نے کوئی تیئی نہیں کری کیونکہ میں ٹھیک طرح سے اس کو بنا لیتا صحیح اب یہ ہمارے پاس جو آگیا اس کی جو مینی کیونکہ آئی ہے وہ آپ کے پاس آگئی ہے سمپل اگر آپ پتا پیتا گروز ٹورم کے تید بھی نکالتے ہو تو آپ پتا پیتا گروز ٹورم کیا ہوتا ہے یہ آپ پر رائی کیا بھی بن رہی ہے اگر آپ کس کے برابر آگئی چار اور یہ چار تھا چار کا سکوئر ہوگا سولہ سولہ جو بھی سی آئی اب یہ اگر آپ کو یہاں سے دیکھنا ہے آپ کو جو میں نے فارمول بتایا آپ کیا کرو گے سمپل کرو گے کوز کوز جو نے پہلے نکالا ہوا پریوس لیکچر کے اندر جو کوز ڈائریکشن میں انگل لکھا لیں پوزیشن ویکٹر اس میں بتایا تو آپ ٹھیکیا کیسے نکال ہوگے آپ یہ کروگے آپ کے پاس کیا x y by r کروگے صحیح پھر آپ کوز کوز اگر آپ کو ادھر میں انگل جو ہے ادھر آپ کا جو x سے آپ انگل لکھا لیں اور یہ والا تھکیا جو ہے y سے انگل بتایا تو y by r صحیح ہے x کی بھی value پتا ہے تو ادھر دیکھ لو یہ آپ کے پاس یہ تھکیا نکال دے گا صحیح ہے اور اگر آپ یہاں سے دیکھو تو آپ کے پاس یہ والا انگل لکھا لے سمپل کچھ نہیں آسان سمجھ میں آگئے ہوگی میں نے خود سے کوئیسٹن بنائے تھا تاکہ آپ کو بہتر سمجھ میں آجائے ٹھیک ہے اور اب مزید کے ویڈٹیوز کو دیکھتے ہیں